اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد ممنین کرام یہ عریضہ لکھنا رکعہ لکھنا یعنی جو وقت کے امام ہیں ان کی خدمت میں اپنی حاجات پہنچانا کیا یہ روایات سے ثابت بھی ہے یا ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت ہے تو اس رکعہ لکھنے کا یا عریضہ لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے عمومی طور پر یہ پندرہ شعبان المعظم کی رات کو لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ پندرہ شعبان المعظم کی رات ہمارے وقت کے امام امام زمانہ آجلاللہ فرجہ و شریف کی ولادت با سعادت کی بھی رات ہے اور یہ بہت ہی نیک رات ہے تو امام علیہ السلام کی خدمت میں رکعہ لکھنے کے حوالے سے رکعہ یا عریضہ یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں عریضہ لکھنے کے حوالے سے روایات موجود ہیں کتاب بحار الانوار جلد نمبر 99 اور اس کا باب نمبر 10 جو ہے اس میں یہ جو پورا باب ہے یہ اسی رکعہ کے حوالے سے ہی لکھا گیا ہے انسان اگر ویسے بھی دعا مانگے تو وہ یقیناً قبول ہو جاتی ہے ان تک پہنچتی بھی ہے لیکن رکعہ لکھنا کیونکہ یہ ایک عدوی طریقہ ہے کیونکہ جب احمد تحرین علیہ السلام زہری طور پر موجود تھے تو اس وقت بھی لوگ رکعہ لکھا کرتے تھے یعنی جو اس وقت امام علیہ السلام سے وقت کے امام سے دور ہوتے تھے تو وہ اس طرح رکعہ لکھا کرتے تھے امام کی خدمت میں اسی طرح جب احمد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب انسان کسی بڑی مشکل میں ہو یا کوئی اس کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے تو احمد تحرین علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی خدمت میں عریضہ لکھے یعنی اپنے وقت کے امام کی خدمت میں وہ رکعہ لکھے اب اس رکعہ لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ نے ایک سفید ورکہ اٹھانا ہے اس پہ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو آپ نے لکھنی ہے یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور ساتھ میں ہم ڈسکرپشن میں بھی یہ دعا ڈال دیں گے وہاں سے بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح ہی یہ دعا آپ نے لکھنی ہے اور ہاں اس میں اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں زیر زبر پیش وغیرہ لگیں اس طرح آپ نے ایک سفید ورکے پہ دعا لکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم المالک الحق المبین من العبد الزلیل إلى المولا الجلیل سلام على محمد و علی و فاطمت والحسن والحسین و علی و محمد و جعفر و موسیٰ و علی و محمد و علی والحسن والقائم سیدنا و مولانا صلوات اللہ علیہم اجمعین ربی مسنی الظر والخوف فاکشف ذری و آمن خوف بحق محمد و آل محمد و اسألوك بقل نبی و وسیع و صدیق و شہید ان تسلی علی محمد و آل محمد یا رحم الراحمین اشفعولی یا سعادتی بالشان اللذی لکم انداللہ فإن لکم انداللہ لشعنا من الشان فقد مسنی الظر یا ساداتی واللہ ارحم الراحمین ففعل بھی ففعل بھی کے بعد آپ نے اپنی حاجات لکھنی ہے اور حاجات لکھنے کے بعد آپ نے درود شریف لکھنا ہے اور اس کے بعد عریضے کو بند کر کے یعنی اسے فولڈ کر کے گوند ہوئے آٹے میں بند کر دینا ہے یعنی جس طرح آپ روٹی بنانے کے لئے آٹا گوندتے ہیں اس طرح کے آٹے میں اسے بند کر دینا ہے اور پھر دریا یا سمندر پہ جا کر پانی کے واسط میں یعنی پانی کے درمیان میں قبلہ رخ کھڑے ہو کے آپ نے پہلے مولا کو سلام پیش کرنا ہے اور اس کے بعد یہ پانی میں بہا دینا ہے یہ تھا عریضہ لکھنے کا طریقہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہمیں بھی اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس عظیم رات کے صدقے یہ جو نیک رات خوشیوں بھری رات آ رہی ہے اس پندرہ شابان المعظم کی رات کے صدقے تمام مومنین کی جو بھی دلیہ جاتے ہیں خداوند متعال قبول فرمائے والحمدللہ رب العالمین